ہمارے ساتھ بڑی ہمارے ساتھ جو آپ جی بڑی ظلم اور بربریت یعنی ٹیئر گیس کے اوپر ہی جو ہے یہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ ان کے ساتھ جو اب ہو جاتی ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سیاسی جدوجہد میں جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں نے کس قسم کی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کیا ہے بلکہ ان کے انتقام میں ان کے انتقام میں جو ہے یہ ساڑھے تین پونے چار سال جو ہے وہ ہم کس مشکل سے اور انتقام کی کس کس جو ہے وہ بیانک شکل سے جو ہے وہ ہم گزرے ہیں لیکن بہرحال میں اپنی بات کو کل کے ان کے پروٹیس تک جو ہے وہ محدود رکھتے ہوئے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کل ٹھیک ہے پور امن احتجاج جو ہے وہ ایک جمہوری معاشرے میں جو ہے وہ سب کا حق ہے اور اس میں آپ پور امن احتجاج کے لیے جو جگہ یہاں پہ مختص ہیں پریڈ گراؤنڈ ہے وہ ایکش نائن ہے اپ نائن پاک ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ آپ کریں اور اس میں جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ پوری جو ہے وہ پور امن پوری طرح سے فیسریٹ کیا جائے گا لیکن ریڈ زون میں یا ان فرنٹ آف ڈی آفیس آف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی نا اجازت ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کو علاو کیا جائے گا اور اگر کسی نے اپنی قانون کو آہ یا ہاتھ میں لینے کی کوشش کی یا وائلنس کی تو اس کو جو ہے وہ پھر آہ جو ہے وہ سبتی سے جو ہے وہ نکھا جائے گا اس کے اوپر پھر آپ کو جو ہے وہ ظلم اور بربریت ظلم اور بربریت کی کہانیاں جو ہے نا وہ پیش جو ہے وہ آہ نہیں کرنی چلی آہ باقی جو ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو ریپورٹ ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ فارن ایڈڈ پولیٹکل پارٹی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہیں عمران خان صاحب جو ہے وہ فارن ایجنٹ جو ہے یہ ثابت ہو چکے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ غیر مرکی پیسہ اور آہ انڈویجول سے بھی لیا کومنی سے بھی لیا اور اسے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سیاست کے اوپر اور پاکستان کی سیاست کو خراب کرنے کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ افراد تفریہ اور آنارکی پھیلانے کے لیے پاکستان کی سیاست کو گندہ کرنے کے لیے پاکستان کی سیاست میں نفرت جو ہے وہ آہ بونے کے لیے اور پاکستان کی جو ہے وہ یعنی پولیٹیکل موریلٹی جو ہے یعنی لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے لوگ ایک دوسرے کی مخالف جماعتوں مخالف لیڈرشپ کے خلاف چلیں کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ تندو تیز بھی بات ہو جائے کرتی تھی لیکن عدر بھائی جو ہے ایک احترام کا رشتہ تھا اور اس نے ایک ایسی نفرت کی آہ فضا جو ہے اوئے توئے کا کلچر اس نے روشناس کروایا ہے کہ اس نے جو ہے وہ آہ سیاسی فیبرمجا اس کو بتباہ کر کے رکھ دیا ہے تو بہرحال اس سے انشاءاللہ تعالی اس غیر ملکی اس فورن ایجنٹ کا جو ہے انشاءاللہ موجودہ حکومت اتحادی حکومت جو ہے کیابنٹ کا کل بیسیجن ہونے جا رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالی بڑے آہ جو ہے وہ بنیادی فیصلے ہوں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ فردر پرسیڈ کریں گے تھینکیو جو دیکھیں اس میں جو ایسی پی کا جو فیصلہ ہے یا ریپورٹ ہے اس میں جو جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ آہ یعنی کرمنل ایکٹیوٹیز کی نشان دے کی گئی ہے جو کہ ملک دشمن بھی ہیں اور جس میں منی لانڈرنگ ہے جس میں جال سازی ہے جس میں فیک اکاؤنٹس ہیں تو ڈیفرنٹ ایریاز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کومنٹ کیا ہے اور اس میں جو ہے یہ ایک بڑا کریڈبل میٹیریل اور ایویڈنس جو ہے اس کی بنیاد کی اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اب اپنے کنکلوزن جو ہے وہ انہوں نے ڈراؤ کی ہے اب ان کنکلوزن کی بنیاد کی اوپر ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ کس کس ادارے کی جو رسڈکشن ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کے ضمیں یا گورنمنٹ کی رسپنسیبیلٹی اگر مثال کے طور پر یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ڈیکلیر کرے کہ یہ فارن فنڈڈ پلٹیکل پارٹی ہے اور اس ڈیکلیریشن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کرے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو اپ ہولڈ کرے اسی ایویڈنس کی بنیاد کی اوپر جو ای سی پی کے فیصلے میں ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ کیمنٹ کرے گی یہ گورنمنٹ کرے گی اگر اس میں جو کرمینل سائیڈ پہ جو انڈیکیشنز ہیں اس میں اگر ایف آئی کی جورسڈکشن ہے تو ایف آئی اس میں جو ہے وہ اپنا پروسیڈ کرے گی اسی طرح سے اگر کوئی پولیس جورسڈکشن میں آتا ہے پی پی سی پینل کورٹ کا کوئی فینس ہے یا انٹی کرپشن کا کوئی فینس ہے تو کیونکہ یہ رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے یہاں اسلام آباد میں تو پھر جو اسلام آباد پولیس ہے اس کی جورسڈکشن ہے کہ وہ مقدمہ درج کرے تو اس ان ساری چیزوں کی اوپر جو ہے وہ برکنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی ایسی جلد بازی نہیں ہے کہ ہم اوری طور پر کہیں کہ جی آج ہی شام کو یا کل کے جلاس میں یا وہ سارا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ نکالا اور اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے اس کے اوپر جو ریکوزٹ ٹائم ہے وہ لیا جائے گا تاکہ ہر چیز جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں سوچ سمجھ کے کی جائے تاکہ اس کا کوئی جو ہے وہ پھر آہ یعنی جو ہے نا وہ پھر امپیکٹ آدھر وائز نہ ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام جا رہی ہے تو اس میں پھر یہ بھی چیزیں بعد میں آئیں گے کہ جن لوگوں کو ہم انکوائری میں جو ہے وہ شامل کریں گے تو ان میں سے سبی کا نہیں کوئی ہر کوئی تو جو ہے وہ جن لوگوں کے ناموں پہ انہوں نے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں وہ تو غریب لوگ ہیں وہ تو مسکین وہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کسی بات کا یہ ہم سے دسکت کروالے تھے اور اس کے بعد یکودی جو ہے وہ چلاتے رہے تھے اب دیکھنے کتنے شرم کی بات ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ جو ہے وہ عجیب انداز میں باتیں کرتے ہیں بھولانا جی پاپڑا والا جی بھولانا جی پین ہے جی پھولانا جی گول گوہل گپے والا اب یہ اپنے گول گھپے والے جو ہیں اپنے چپڑاسی جو ہیں اب وہ سامنے اس کا کوئی جواب نہیں اس کا دے ہوگی جواب فراغ ہوگی کا کوئی جواب نہیں ہے وہ القادر ٹرس کے چار سو ٹھنچہ قدال پانچ ارب ریپے کی پروپٹی کوئی جواب نہیں ہےmachen پچاس ارب ریپے کا سرکاری جو ہے وہ خزانے کوئی فرائق ہوگی کہ اس لگ کے کا کوئی جواب نہیں ہے تو خود تو کسی بات کا جواب دینا ہی نہیں ہے اور دوسروں کے خلاف جو وہ بات کرتے چلے جانا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ آپ اگر کسی کا ای سی ایل پر نام ڈلنا ہے تو وہ بھی ڈلے گا اور اگر کسی اخلاف کوئی اور کاروائی ہونی ہے عرسٹ ہونا ہے تو بلکل وہ بھی ہوگا لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ جو ہیں یہ ان کو انشاءاللہ آگے یا وہ بڑھائے جائے گا اچھا رانو صاحب یہ بتا دیں کہ یہی ایسین جو ایسین کے خلاف تو آپ لینے جا رہے ہیں اگر جو بھی ایسین آپ لینے جا رہے ہیں ایسین کے خلاف اور اگر ان سکیزیں اور بھی جماعتوں کے ایسین میں چاہ رہے ہیں اگر اونس پر بھی یہ ایسین جامعات حاضر ہوتے ہیں تو کس کو اگر بھی کیا یہی کاروائی کے خلاف کی جائے ہیں نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ قانون ہے کہ اگر کوئی جماعت جو ہے وہ کسی گورنمنٹ سے کسی کمپنی سے یا کسی فارن نیشنل انڈیویجول سے جو ہے وہ اگر جو ہے وہ لیتی ہے فرنک تو وہ ایک فارن ایڈ ایڈ جو ہے وہ فلٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈکلیئر ہوگی اور وہ جو ڈکلیئر ہوگی اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خلاف پر ایسین جو ہے وہ تیش ہو سکتا ہے تو یہ تو قانون کے مطابق اگر کسی جس کے خلاف بھی ہوگا تو قانون جو اپنا راستہ یہ ہے یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ دیکھیں جی یہ سبائی حکومتیں جو ہیں وہ لا ان آرڈر کو مینٹین کرنے کی ذمہ دار ہیں اور ہم نے یہ محرور مراحرام کے موقع کی اوپر جو ہے انہوں نے جو ریکائرمنٹ ٹیم آئی ہے رینجرز کے مطلق ایپ سی کے مطلق سیول آرڈر پورسٹر سے مطلق ہم نے پوری جو ہے وہ میٹنگ کی ہے سب کے ساتھ چیف سیکریز آئی جی سیب آن جو اب اس میں موجود تھے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے ہر چیز جو ہے ان کو بینیا کی ہے تو اگر وہاں پہ لا ان آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم سے جو افاق سے ہلپ ہے وہ ہم ان کو دے گے اور ان کی ذمہ داری ہے اگر وہاں پہ کسی پرپرٹی کو کسی پرسن کو جاہو نقصان پھولتا ہے ڈیو بھی ہیڈ ریسمنٹ بھی ملاقات ہوئی ہے سی پیو سے پاکستان تحریک کے حساب کے جوسی میں درمان ہو گئے انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے سامنے ایسی ایم میں لادہ جائے فرمیٹر کی جائے تو آپ قلوم ہی کے لوگ ہیں جن پر مقدمات ہیں انہوں نے گرفتار کی جائے تو جاہو سے اندر گئے تو کریں جی کریں گرفتا اگر کسی کے اخلاع مقدمہ ہے اس کو گرفتار کریں اور اس کے بعد عدالت میں پیش کریں اس میں جو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ہم نے یہ چیزیں جو ہیں یہ ساڑھے تین پونے چار سال فیس کی ہیں جھوٹے مقدمے فیس کی ہیں تو اب اگر کوئی ان کے پاس اگر کوئی ایسی ایویڈنس ہے وہ ہمارے اخلاع مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی قانونی کاروی کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم تیار ہیں نہیں تو پھر اگر چوہا نکلا تو پھر یہ احتیاج کس کی یہ چوہے کے خلاف احتیاج کر رہے ہیں وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوشش تو کی ہے کہ کل وہ یہ بیانیاں اس طرح سے بنائیں کہ نہیں یہ فیصلہ ہمارے حق میں یہ انہوں نے بیسے کل کوشش کی ہے لیکن بہرحال پھر جیسے جیسے اس کو پڑھتے گئے ہیں نا تو اس کے بعد پھر ان کی بس ہو گئی ہے پھر انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ احتیاج رکھا ہے لیکن جو چیزیں جس کریڈبل مٹیریل اور ایویڈنس کی بنیاد کی اوپر جو چیزیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے فیصلے میں ثابت ہوئی ہیں اس سے انکار اب ممکن نہیں ہے یہ ساری ایویڈنس جو ہے یہ فارن فنڈنگ کی اس میں درست یہ ہے کہ جو جو اپنا جو پریزنشل جو ہے وہ پولیٹیکل آرڈر ہے دوہزار دو اس میں بھی اور جو الیکشن ایکٹ ہے دوہزار سترہ ان دونوں میں درستر وہاں پہ فارن فنڈنگ کا لفظ نہیں ہے فارن فنڈنگ کی لفظ وہاں پہ لفظ ہے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی یہ اس سے جو ہے وہ فواد صاحب فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فارن فنڈنگ کا تو کہیں ذکری نہیں ہے فارن فنڈنگ کا تو وہاں پہ کہیں ذکری نہیں ہے تو یہ وہ جو چیکٹر ہے جو ریلیونٹ سیکشن ہے اس کو پھڑیں تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اب جو ہے نا یہ ان کا معاملہ جو ہے نا یہ وہ پھنس چکے ہیں اب اس چنگل سے ان کو ان کو نکلنے کے لیے جو ہے وہ کوئی جائش نہیں ہے باقی جو اس میں ہماری لیگل ریسپونسپلیٹیز ہیں ہم انشاءاللہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور جو بھی کسی ڈپارٹمنٹ سے مطلق ہے اس کو ہم پورا کریں گے اور اس بنیاد پہ کریں گے کہ جو قانون اور آئین کا ثقاظہ ہے اس بنیاد پہ نہیں کریں گے کہ ہماری کو ان کے ساتھ مقاسمت ہے یا ہم اپنا ذاتی جو ہے وہ کو سکور سیٹل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم ایسا کریں گے پیانسر اسلامباد جو ہے جو ہے وہ دو صوبوں کے دونوں صوبوں کے جی بی اور کپی کے کے چیف مرسلس ان کے ساتھ تھے پولیس ان کے ساتھ تھی جو ہے وہ ماب ان کے ساتھ تھا مسلہ جتہ تھا خود وہ کہتے رہے ہیں کہ جی میرے لوگ جو ہے وہ مسلہ تھے تو مسلہ جتے کے ساتھ انہوں نے چلائی کی تھی تو وہ جب صبح یہاں سے پسپا ہوئے ہیں تو کتنی تعداد تھی آٹھ ہزار دس ہزار تو اب اگر ساتھ پنجاب شامل ہو گئے تھے جو نے پندرہ سولہ ہزار ہو جائے گی یہ ہی ہے نا تو انشاء اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے کوئی اس قسم کی ایڈوینچر کیا تو اس کو پوری طاقت سے ساتھ جو ہے وہ لپٹیں گے بھی اور ان کو سار ٹوک کریں گے انشاءاللہ کل بھی میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل کہ کل وہ ریڈ زون میں نہ داخل ہونے کی کوشش کریں اور نہ ہی وہ ای سی پی آفس کے فرنٹ پہ آکے جو ہے وہ احتیاج کرنے کی جو ہے وہ جسارت کریں اس کے باہر ریڈ زون کے بعد جو ہے ہم نے دو ایریاز ان کو مختص کر دی ہیں وہاں پہ وہ اپنا احتیاج سے کرائیں پر امن احتیاج ان کا حق ہے ہم بالکل ان کو جب وہ فیسلیٹیٹ کریں گے لیکن اگر وہ وائلنس کریں گے اگر وہ وائلنس کریں گے تو پھر جو ہے وہ سار ٹوٹ کیا جائے جا یہ ایچ ایچ نائن جی نہیں تو وہ خالیہ فیسلوں سے براہ تو آپ کا وہ ایک مقصود بینچی ہے نا تو کیا آپ سارے کیس سے جب اسی بینچنس ہونے ہیں اور وہ صرف سپریم کوٹ وہی ہے اس بارے میں ہماری بڑی واضح جو ہے وہ ایک رائے ہے کہ یہ جو اب ہم جو ریفرنس جو ہے وہ دائر کریں گے تو ہماری یہ استدا بھی ہوگی ہماری یہ برپور جو ہے وہ کوشش بھی ہوگی کہ اسے فل فل پورٹ جو ہے وہ فل پورٹ بینچ جو ہے وہ اس کی ساتھ پر یہ بتا دے کہ نیا نواز شریف صاحب کب واپسی کا اعلان کر گئے پاکستان آنے کا اور کیا انہیں کی قیادت میں مسلمی قلوم الیکشن میں جائے ہیں دیکھیں جی یہ فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب خود کریں گے وہ پارٹی کے قائد ہیں ہم اپنے فیصلوں کے لیے ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں یہاں میں کہہ دوں کہ جی فلانت تاریف کو آئیں گے یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب خود کریں گے باقی پارٹی نے یا ہم نے ذاتی طور پر بھی یہ ان سے ضرور ریکویسٹ کی ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں پارٹی کی جو کمپین ہے یا پارٹی کا پارٹی کو پارٹی نے جو الیکشن میں جانا ہے تو اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی کو لیٹ کریں تینکیو جی شروع